بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمود نیادی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تھامنل پہ آپ نے ایک نام دیکھا بروٹس اور آپ کو یاد ہوگا عظیم جولیس سیزر یہ جولیس سیزر کا بہت بچپن کا دوست تھا اور پھر جولیس سیزر نے آگے چل کے بروٹس کو اپنی بیٹی بھی دی تھی اب یہ لفظ انگریزی میں گالی ہے یو ٹو ایک انگریزی کا محاورہ ہے یو ٹو تم بھی یہ جولیس سیزر نے اس وقت کہا جب جولیس سیزر سینٹ میں گیا اور اسے پیچھے سے پورا خنجر اس کی کمر میں یا پیٹھ میں اتر گیا تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ بروٹس تھا جس نے پورا خنجر گھسایا تو وہاں پہ جولیس سیزر نے حیران ہو کر کہا تھا یو ٹو اب انگریزی میں گالی ہے یو بروٹس یعنی بے وفا اس دن جولیس سیزر سینٹ میں نہیں جانا چاہتے تھے اور ان کی بیوی نے بھی جولیس سیزر کو کہا تھا کہ ان کو بڑھا ڈرونہ خواب آیا ہے وہ لہٰذا سینٹ میں نہ جائیں یعنی جولیس سیزر کو اگر آپ گوگل کریں یا جولیس سیزر کے بارے میں آپ مزید پڑھیں یہ انشاءاللہ میں ویڈیو بنا دوں گا کہ وہ کتنے زبردست نہ صرف جنرل نہ صرف شہنشاہ بلکہ ایک بہترین شاعر اور ایک جو ہے وہ فلوسفر تھے تو جولیس سیزر کی پیٹھ میں وہ خنجر گھومپا تھا بروٹس نے اور بروٹس اس کا بچپن کا دوست تھا جب اس کی بیوی نے یعنی جولیس سیزر کی بیوی نے کہا کہ وہ آج سینٹ کے اجلاس میں نہ جائے تو بروٹس اور چند سینٹر جو کہ پہلے بندوبست کر چکے تھے کہ انہوں نے آج جولیس سیزر کو بڑی دو تین مشہور موویز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا سین کہ آج سینٹ میں قتل کرنا ہے تو وہ بڑی منت ترلہ کار کے وہ جولیس سیزر کو وہ سینٹ میں لے گئے اور پھر سینٹ میں جو ہوا وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ چاروں طرف سے خنجروں سے وار کیا گیا لیکن جو پورا خنجر گھسا اس کی پیٹ میں وہ بروٹس کا تھا تو بروٹس جو ہے وہ علامت بن گیا بے وفائی کی وہ گالی بن گیا اب پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں نا تو عمران خان کے جیل میں جانے کے بعد وہ کافی لوگوں کی روٹیاں لگی وہ کافی لوگوں کی دہاڑیاں لگی کافی لوگوں کی اہمیت بڑھ گئی جن کو گھر والے دوسری دفعہ سالن نہیں دیتے تھے وہ بڑی پریس کونفسز وہ کر رہے ہیں وہ کبھی کہتے ہیں ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے نا یہ کرنے جا رہے ہیں ہم وہ کرنے جا رہے ہیں پھر عمران خان کی تصویر پر کل آپ نے باجوڑ میں دیکھا کہ دونوں جو امیدوار تھے دونوں کے پوسٹرز پہ عمران خان کی تصویر تھی اور دونوں جو ہے وہ اپنی انتخابی مہم میں عمران خان کا ذکر کرتے رہے اور جس کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ دیا تھا وہ شخص ہار گیا اور جس شخص کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ نہیں دیا تھا وہ شخص جو ہے وہ جیت گیا تو پھر آپ کو ویسے بھی پتا ہے کی پی کے کی عوام وہ کتنی زبردست ہے وہ کتنی سیانی ہیں ان میں کتنا شعور ہے انہوں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ کو بھی مصرد کر دیا اور میرے خیال میں ٹھیک مصرد کیا کیونکہ حق بنتا تھا مبارک زیب کا جس کا بڑا خوبصورت بھائی پی ٹی آئی کا جیالہ رہان زیب وہ کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ شہید ہوا تھا اور اس کی یہ سیڈ تھی جس پہ بہرحال اس کا بھائی اوپر بھی جیت گیا اور نیچے بھی جو ہے وہ جیت گیا تو ان لوگوں نے عمران خان کی تصویر پہ الیکشن جیتا کوئی لاکھ وہ لے گیا کوئی ڈیڑھ لاکھ ووٹ لے گیا ہمارے میں نے بتایا کہ گاؤں میں جو عمران خان کا آبائی حلقہ ہے اس میں ایک شخص احسن جمال جس کو جانتا بھی کوئی نہیں تھا وہ دو لاکھ سترہ ہزار ووٹ لے گیا یہ ساری تمہید میں نے اس لیے باندھی کہ آج کل جو بھوٹس کا کردار ادا کر رہا ہے نا وہ ہیں جناب حامد خان حامد خان صاحب اسی سارے رولے رپے میں سینیٹر بھی بن گئے لیکن حامد خان وہ وکیل ہیں اول تو میرا خیال ہے زیادہ تار وکیلوں سے آپ پی ٹی آئے کو جان چھڑانی چاہیے میں نے اُس دن بھی کہا تھا یہ چگل خور ہوتے ہیں یہ لوتیاں لگاتے ہیں ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر تو اب ان کو اپنی واپس سیاسی جو ہے نا وہ رنگ روب میں واپس آ جانا چاہیے حامد خان وہ شخص ہیں جن کے بارے میں صدیق جان صاحب بھی رپورٹ کر چکے ہیں کہ سپریم کورٹ کے کسی چیف جسٹس سے یہ بگاڑ کر نہیں رکھتے اس لیے بگاڑ کر نہیں رکھتے کہ اگر ان کے بارے میں پتہ چال گیا نا کہ ان کی چیف جسٹس سے نہیں بنتی تو پھر ان کو جو وہ روزانہ کی بیسس پہ کروڑوں روپے کے کیس ملتے ہیں کیونکہ محصوف کی جو فیس ہے وہ کروڑوں میں ہے اگر لوگوں کو پتہ چال گیا کہ ان کی چیف جسٹس سے نہیں بنتی تو پھر ان کو کیس نہیں ملیں گے لہٰذا جو ذاتی مفاد ہے وہ پارٹی کے مفاد پر وہ حاوی ہے وہ قادی فائدیسہ کے خلاف ایک بات نہیں کرتے ورنہ جتنا بڑا ان کا گروپ ہے اور وقلہ کی سیاست میں جتنا ان کا قد کارٹ ہے وہ روزانہ سو وکیل لے کر وہ جاتے سپریم کورٹ میں وہاں پہ کچھ بھی نہ کرتے وہاں پریس کانفرنس کرتے اور کہتے کہ ہمارا فلان فلان کیس جو اتنے اہم کیسز پڑے ہیں بھٹو کا کیس لگ رہا ہے اس کے علاوہ فیض آباد دھرنا لگ رہا ہے کبھی فیض امید کبھی شوق صدیقی لیکن جو ابھی جو کو چھو ہے وہ کیس نہیں لگ رہے تو حامد خان صرف نون لی کی سٹیٹیجی اپنا کے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ یہ مریم بی بی اور وہ مولوی فضل رومان یہ کتنے مدرسے کے بچے لیاچے سپریم کورٹ کے باہر اور کون کون سی گالی انہوں نے عمر اطاب بندیال اور جسٹس اجازال احسن اور یہ بھی اندر ہی تھا قادی فائدی سا ان کو نہیں دی تھی ان میں تو خیر غیر اتنام کی چیز نہیں ہے اور اب تو ویسے بھی آپ کو پتا ایکسٹینشن کا معاملہ پھنسا ہوا ہے کہ تین چار سال اور مل جائیں یہ جو بدماشی ہے یہ جو کھڑ پینچی ہے میں نے کال بھی ذکر کیا تھا کہ یہ احساس کم تری کے مارے ہوئے لوگ ہیں یہ بات رٹے شٹے مار کے پاڑ لکھ گئے اور جو ہے نا وہ پھر اتنے بڑے بڑے عودوں پہ آ گئے ورنہ کال والا وی لاغ میں نے نواب آف کالا باغ پہ کیا ہے اب تک بہت کم لوگوں نے دیکھا ہے آپ نے وہ لازمی وی لاغ دیکھنا ہے جس شخص کی ایک سو ستتر سکوئر کلومیٹر کی اپنی ریاست تھی اپنی ریاست اور جو پورے مغربی پاکستان کا گورنر ہوتے ہوئے ایک روپے تنخواہ نہیں لیتا تھا اور جس کا راشن وہ ریل گاڑی کے ذریعے کالا باغ سے لاہور آتا اس میں آٹا ہوتا اس میں چینی ہوتی اس میں شکر ہوتی اس میں دیسی گھی ہوتا اس میں گڑ ہوتا ساری چیزیں کالا باغ سے آتی وہ وہ لوگ تھے یہ احساس کم تری کے مارے ہوئے لوگ یہ اونچے عودوں پہ بیٹھ گئے ہیں اب یہ کوئی بھی کرسی چھوڑنا نہیں چاہتا تو ہم بات کر رہے تھے حامد خان کی کہ حامد خان وہ فیلال تو جی بروٹس ہیں تحریک انصاف کے کوئی وقلہ کو وہ متحرک نہیں کرتے کوئی وہ مظاہرہ نہیں کرتے سینیٹر بھی بن گئے ہیں پہلے دن سے مشکوق ہیں کبھی پارٹی کے باہر کبھی پارٹی کے اندر تو بارحل ہمارا تو پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہیں ہم تو عمران خان کے سپورٹر ہیں بارحل حامد خان کو فائز عیسیٰ کے خلاف لیکن میں نے بتایا کہ یہ اس جیسے وقیل وہ پھر ان کے بارے میں مشہور ہو جاتا ہے کہ چیف جسٹس ان کے خلاف ہے لہذا ان کو کروڑوں کے کیس نہیں ملتے تو حامد خان نے سمہ الحمدللہ کچھ بھی نہیں کیا خان صاحب کے لیے اور ایندہ بھی کیونکہ خان صاحب ایک بہت امپورٹنٹ خط لکھ چکے ہیں قادی فائز عیسیٰ کو وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں اس میں سات بڑے مطالبات کی ہیں عمران خان نے فائز عیسیٰ سے اس پہ بھی حامد خان چھپے ہیں یعنی اس خط کو وہ یاد نہیں کرنا چاہتے بجائے اس کے کہ اس پہ بہت لمبی چوڑی پریس کانفرنس ہوتی سلمان اکرم راجل صاحب اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ حامد خان صاحب جتنے بھی بڑے بڑے وکیل ہیں وہ اس پہ پریس کانفرنس کرتے سردار لطیف خوصہ اس خط کے مندرجات لوگوں کو بتاتے لیکن یہ بالکل سنمن بکمن امین فہم لا یرجون ان کی یہ سچوئیشن ہے اور وجہ میں نے بتا دی ہے کہ جی کیسوں کا معاملہ ہے اور کالی فائزی سے کی مخالفت نہیں کرنی آج میں نے دو ایک سپر طاقت ہے میں نے اس کے دو پہلو آپ کے سامنے رکھنے ہیں ایک پہلو ہے اس کا سیاسی یعنی 1947 کے بعد جو ہے ہم اس کے کیمپ میں چلے گئے کہ ہمارے سارے فیصلے جو ہے جی میں ذکر کر رہا ہوں نام لے لیتا ہوں امریکہ کا واشنگٹن یعنی ہمارے فیصلے واشنگٹن کرتا ہے لیفٹرنٹ جنرل ریٹائرٹ ڈی جی آئی ایس آئے مرہوم حمید گل نے کہا تھا کہ چیف میں نے بننا تھا لیکن واشنگٹن سے اجازت نہیں آئی تھی لہذا مجھے چیف نہیں بنایا گیا یہ ریکارڈ پہ ان کا بیان یعنی یہاں تک تو ہم نے آج اس کا دوسرا جو امریکہ کا ایسپیکٹ ہے وہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے آپ کو امریکہ کے بارے میں فیکس بتانے کیونکہ امریکہ دنیا کی اتنی بڑی طاقت ہے آپ یہاں پہ میں آپ کے سامنے جا وی لاغ کروں گا یا امریکہ کا تعرف رکھوں گا تو آپ حیران رہ جائیں گے لیکن یہ پہلے معذرت کرلوں کہ وی لاغ تھوڑا سا ضرورت سے زیادہ لمبہ ہو جائے گا لیکن جو اس میں فیکس ہیں وہ سننے والے ہیں یعنی ریاست ہائے متحدہ امریکہ یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ یا امریکہ اس کے بارے میں جب آپ حقائق سنیں گے تو آپ کو بہت دلچسپ لگیں گے اور آپ دوسروں سے بھی انشاءاللہ شیئر کریں گے اور یہ باتیں آپ پہلی دفعہ سنیں گے کہ بچہ پیدا کرنے سے پہلے اس بچے کی آنکھوں کا رنگ کیسا ہو یہ امریکنز پہلے بتا دیتے ہیں اس کی سکن کیسی ہو یہ امریکنز پہلے بتا دیتے ہیں کیونکہ ان کو ڈی این اے پر اب اختیار ہے جی یہ پاکستان نہیں ہے یہ اسلامی دنیا نہیں ہے جن کو دو جو ہے نا وہ نعمتیں جہاں پہ نظر آئیں ہیں ایک عورت اور ایک شراب یعنی اور تیسری پیسہ سوری یعنی یہ مسلمان جو اسلامک ورلڈ ہے ان کو تین نعمتیں ایسی ہتھے چڑھی ہیں پاکستان سے لے کر سعودیہ اور دبئی اور جو ہے نا امان سارا تین نعمتیں انہوں نے یعنی انہوں نے پتنی ان کے ساتھ کرنا کیا ہے ایک پیسہ ایک شراب اور ایک عورت ان کے جو ہے نا ہتھے یہ نعمتیں چڑھ گئی ہیں حالانکہ وہ یہ تو کچھ بھی نہیں کرتے جتنا وہ کرتے ہیں لیکن خوابوں کی جو سرزمین ہے نا وہ امریکہ ہے میں نے ایک وی لوگ میں بتایا تھا کہ امریکہ جہوری ہے وہ پہچان رکھتا ہے کھرے کھوٹے کی ایلون مسک جب ساؤتھ افریقہ سے آتا ہے تھوڑے سے پیسے لے کر تو امریکہ جان جاتا ہے کہ یہ ایلون مسک ہے اور اس کو پالش کر دیتا ہے جب جرمنی کا ایک یہودی نوکری کی تلاش میں امریکہ آتا ہے تو امریکہ پہچان لیتا ہے کہ یہ ڈاکٹر البرٹ آئنسٹائن ہے اور وہ دکھاتا ہے جب ایک پولینڈ سے شخص نوکری کی تلاش میں پلوں کے نیچے راتیں بسر کرتا ہے اینڈریو گروو امریکی اس کو بھی پہچان لیتے ہیں کہ اس میں بھی کرنٹ ہے اور بعد میں وہ انٹیل کا مالک بنتا ہے اربپتی بنتا ہے آرنل شنواز نگر جب نوکری کی تلاش میں امریکہ آتا ہے آسٹریہ سے تو امریکی اس کا جسم اور قد دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ یہ ہماری پوری انڈسٹری کو اٹھا دے گا یہ اتنا بڑا ادھاکار بنے گا پھر آپ جانتے ہیں ٹرمینیٹر اور ٹرمینیٹر ون اور ٹرمینیٹر ٹو اور آپ نے دیکھا کہ اس نے واقعی فلم انڈسٹری کو اٹھایا تو آج ہم نے یہ پہلو امریکہ کا ڈسکس کرنا ہے تینتیس کروڑ کی تینتیس کروڑ سے زائد عبادی کا یہ ملک اس میں چالیس فیصد بچے وہ صرف ماں باپ کے ہوتے ہیں جائز ہوتے ہیں جن کو ماں کبھی پت ہوتا ہے اور باپ کبھی پت ہوتا ہے ساٹھ فیصد بچوں کو باپ کا نہیں پت ہوتا اور ان میں سے اکثریت جو اہم بات ہے ان میں سے اکثریت وہ امریکی فوج میں برتھی ہوتی ہے امریکی فوج جو کچھ کرتی ہے نا دوسرے ملکوں میں آپ یہاں سے ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں کہ وہ کیوں کرتی ہے کیونکہ ساٹھ فیصد بچے وہ ان کو باپوں کا پتہ نہیں ہوتا وہاں پہ منی پاکستان بھی ہے وہاں پہ منی انڈیا بھی ہے اس کے علاوہ امریکہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کی کوئی سرکاری زبان نہیں امریکہ میں سب سے زیادہ انگریزی بولی جاتی ہے دوسرے نمبر پہ سپینش بولی جاتی ہے اور تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ چائنیز بولی جاتی ہے یعنی آپ بھیران ہوں گے چائنیز اور وہاں پہ اگر آپ پارک کا گاڑی پارکنگ کا ٹکٹ نہیں لیتے تو لوگ آپ کی گاڑی کے شیشے توڑ کے اندر سے چیزیں نکال لیں گے اگر آپ کے بعد پارکنگ کا ٹکٹ ہوگا تو گاڑی کی حفاظت ہوگی تو یہ ہے وہ امریکہ میں نے کہا نا دو پہلو سیاسی پہلو کو ہم نہیں چھڑیں گے ہم نے صرف آج امریکہ کی سیر کرنی ہے آپ کو فیکس بتانے ہیں وہ کتنی بڑی طاقت ہے وہ کب تک طاقت رہے گا سیاسی طور پہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہماری دشمنی بری ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ہماری دوستی بہت بری ہے دیکھ رہے نا اپنے آپ کو دیکھ لیں انیس سو اکتر میں بیڑا آ رہا ہے جی بیڑا آ رہا ہے بے فکر رہے ہیں بیڑی بیڑا آ رہا ہے آ رہا ہے وہ کدھر آ رہا ہے بیڑی بیڑا ہماری بجادی انڈیا نے پاکستان ٹوٹ گیا ابھی تک بیڑا نہیں آیا دوستی اس سے بھی زیادہ بری ہے ابھی دیکھ لیں ہم دوست ہیں ہمارا سکس پرسنٹ جی ڈی پی پہ ملک ترقی کر رہا تھا امران خان کے دور میں سکس پرسنٹ پہ اور ہر چیز برامداد باڑ رہی تھی ترسیلات باڑ رہی تھی ٹیکس ٹائل ترقی کر رہی تھی ایبسلوٹلی نوٹ مارکٹ میں آ گیا تھا ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو رہے تھے ہم ریشین کیمپ کی طرف دیکھ رہے تھے ہم چائنیز کی طرف دیکھ رہے تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے دوستی کہ ہماری دشمنی بری ہے لیکن دوستی بہت بری ہے تو آج امریکہ کے بارے میں آپ کو حقائق بتانے ہیں میں نے کہا کہ ویڈیو لمبی ہوگی لیکن آپ دو قسطوں میں دیکھیں تین قسطوں میں دیکھیں ہوگی انشاءاللہ دلچسپ کیونکہ میرا کام یہ ہے آپ کو ہزار دفعہ بتا چکا ہوں کہ رننگ کومنٹری سے میں ویسے گریز کرتا ہوں آپ بور بھی ہو جاتے ہیں خبریں وہی ہوتے ہیں مثلا آج کیا خبر ہے آج پاکستان میں کیا خبر ہے کوئی خبر بھی نہیں ہے وہی ملٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہی دو نمبر حکومت ہے فارم فورٹی سیون کی حکومت ہے وہی وزیر اعلیٰ پنجاب کی ٹک ٹاکیں ہیں وہی میک اپ ہے وہی سارا کچھ وہی ہے یہ کوئی جو ہے نا وہ امریکہ جیسے ملک تو نہیں ہے نا کہ جن کی جو تقدیر ہے وہ دن کو اور اور رات کو اور ہوتی ہے نہیں یہ ایک کھڑا ہوا جوڑ ہے جس کا پانی سبز رنگ کا ہو گیا ہے جس میں کائی جم گئی ہے جس میں بدبو آ رہی ہے یہ اسی طرح ہی ہے اور دن پھرے ہیں فقط وزیروں کے اور پاؤں ننگے ہیں بینظیروں کے یہاں پہ یہی ہے تو بہرحال ہم اپنے جو ہے وہ ٹاپک پہ آتے ہیں جنوبی امریکہ یہ برعظم ہے اب آپ کو یہ بھی نہیں پتہ ہوگا یعنی جس کو پتہ ہوگا زبردست یعنی کئیوں کو جنوبی امریکہ کا جو سب سے بڑا ملک ہے وہ امریکہ ہے جنوبی امریکہ برعظم ہے امریکہ ملک ہے اور جب بٹکوئن کا نام آتا ہے جب ایپل کا نام آتا ہے جب ہولی وڈ کا نام آتا ہے تو آپ کا فوراں دھیان کس طرف جاتا ہے پاکستان کی طرف بنگلہ دیش کی طرف انڈیا کی طرف سعودیہ کی طرف نہیں آپ کا دھیان فوری طور پہ جاتا ہے امریکہ کی طرف اور جانا بھی چاہیے اس کے بعد یہ خوابوں کی سرزمین ہے خوابوں کی آپ ہاں پہ سخت محنت کریں تو آپ یعنی آپ کے پورا حسب نسب کالا ہوگا حبشی ہوگا لیکن آپ امریکہ کے صدر بن جائیں گے باراک حسین اوباما کی طرح یہ خوابوں کی سرزمین ہیں وہاں ٹیلنٹ پہچانا جاتا ہے آپ محنت کریں آپ سخت جد و جہد کریں آپ اپنے خواب پورے کریں آپ ایلون مسک بن جائیں آپ اوباما بن جائیں آپ انٹریو گروپ بن جائیں آپ کی مردیہ جو آپ بننا چاہیں بس مقصد کے ساتھ آپ کی لگن جو ہے وہ ہونی چاہیے پہلے بتا چکوں کوئی سرکاری زبان نہیں ہے سب سے زیادہ انگریزی بولی جاتی ہے دوسرے نمبر پہ سپینش بولی جاتی ہے تیسرے نمبر پہ چائنیز بولی جاتی ہے اب اپنے ملک کا حال دیکھیں جہاں قومی زبان اردو ہے دستری زبان انگریزی ہے گھر کی زبان پنجابی ہے یا پشتو ہے پاکستان کی پارلیمنٹ میں انگریزی تقریریں ہو رہی ہوتی ہیں پاکستان کی عدالتوں کے جات انگریزی میں فیصل لکھتے ہیں کہ نہ کہیں کوئی سمجھ جاوے لہذا اگے چلو یہ جو ہے وہ ہمارا برحال اس کے بعد جو ہے نا وہ ہم کیا کریں اچھا منفرد کام منفرد کام کس طرح یہ جو ہے نا کرتے ہیں میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں مشیگن کی باورہ نامی ایک خاتون انہوں نے تین سال میں تین بچے پیدا کیے اب یہ تو کوئی کمال نہیں ہے پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں لیکن کمال کیا ہے آپ ذرا پلیننگ دیکھیں پہلا بچہ آٹھ گست دو ہزار آٹھ 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 دوسرا بچہ نو ستمبر دو ہزار نو 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 تیسرا بچہ دس اکتوبر دو ہزار دس 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 یہ صرف جو ہے وہ امریکی کر سکتے ہیں جیزہ کام اور یہ انہوں نے کیا پلیننگ کے تحت اب وہ ڈی این اے پہ دسترس رکھتے ہیں ڈی این اے چینج کرواتے ہیں بچوں کی ہائٹو بچوں کی آنکھوں کا رانگو یا بچوں کی سکن کا رانگو وہ کر سکتے ہیں جی وہ اس میں رد و بدل کر سکتے ہیں اس کے بعد گوگل میں صرف گوگل میں نوکری کے لیے ہر سال بیس لاک درخواستیں آتی ہیں صرف جو ہے وہ گوگل میں اس کے بعد نیو یورک میں یعنی آپ ذرا آپ نے ڈاٹ کنیکٹنگ کرتا آنا نا کیوں ترکی آفتا ہے نیو یورک میں گاڑی کا ہارن بجانا وہ قانون جرم ہے قانون جرم ہے جہاں پہ آپ دیکھ لیں اپنے روڈوں پہ اسپتالوں کے سامنے سکولوں کے سامنے کیا ہوتا ہے تیل کے بعد جو سب سے بڑی تجارت ہے یہ بھی آپ کے لیے حیران کنوگا وہ کافی ہے امریکہ کی سب سے بڑی تجارت تیل کے بعد کافی ہے دارل حکومت واشنگٹن ڈی سی ہے ڈی سی سے کیا مراد ہے ڈیپلومیٹک سٹی کیونکہ میں نے بتایا ہے پوری دنیا کی جو تقدیروں کے فیصلے ہیں وہ واشنگٹن ڈی سی میں ہوتے ہیں ڈیپلومیٹک سٹی اور ایک اور آپ کو دلچسپ بات بتاتا چلوں کہ واشنگٹن نام کے امریکہ میں دارل حکومت کے علاوہ ساٹھ شہر ہیں اور یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو پتہ ہوگا کہ جارج واشنگٹن امریکہ کے بانی تھے یہ ان کا نام ہے یہ بھی بتاتا چلوں کہ ڈالر پہ جو بابا موجود ہے بڑے بالوں والا وہ جارج واشنگٹن صاحب ہیں اور ان کے دارل حکومت کا نام واشنگٹن ڈی سی ہے اس کے شمال میں کینیڈا ہے بہت بڑا ملک اس کے جنوب میں میکسیکو ہے اس کے مشرق میں بیرہ اوکینوس ہے دی اٹلانٹک اور اس کے مغرب میں بیرل کائل ہے دی پیسیفک بیرل کائل دنیا کا سب سے بڑا سمندر ہے اور دی اٹلانٹک بیرہ اوکینوس وہ دوسرے نمبر کا جو ہے وہ سمندر ہے بڑا اور بیرہ بیرل کائل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بیرل کائل کی جو گہرائی ہے وہ تقریباً چھے سے ساڑھے چھے کلومیٹر ہے کلومیٹر اس کا جو کل رقبہ ہے وہ اٹھانوے لاکھ اور تینتیس ہزار پانچ سو جو ہے وہ سترہ یہ ہے مربع میل یعنی آپ اٹھانوے لاکھ تینتیس ہزار پانچ سو سترہ مربع میل اور یہ دنیا کا چوتھا جو ہے وہ بڑا ملک ہے دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے امریکہ اس کے علاوہ چھے لاکھ پچاسی ہزار کلومیٹر پر جو ہے چھے لاکھ پچاسی ہزار نو سو چوبیس کلومیٹر پر پانی ہے اس کے امریکہ کے اس کے بعد جو ہے نا امریکہ اور کینیڈا کی جو بورڈر ہے یا سرحد ہے وہ پانچ ہزار میل لمبی ہے اور یہ ایک لائبریری پر ختم ہوتی ہے ارس لائبریری کے ساتھ ایک لکیر لگائی گئی ہے لکیر کے ایک طرف کینیڈا ہے اور لکیر کی دوسری طرف جو ہے وہ امریکہ ہے میکسیکو کے ساتھ اس کا تین ہزار ایک سو پچپن کلومیٹر کا بارڈر ہے امریکہ کا امریکی ریاست یہ انتہائی اہم ہے امریکی ریاست الاسکا اور روس کے درمیان پانی کی ایک چھوٹی سی ندی ہے ایک چھوٹا سا چینل ہے پانی کا اور یہ جو ہے نا یہ دونوں یہ جو چینل ہے یا یہ ندی ہے یہ دو ملکوں کو الگ کرتی ہے اور اس کا فاصلہ کتنا ہے دو ملکوں کے درمیان پندرہ منٹ کا لیکن جو ہی آپ روس میں داخل ہوتے ہیں تو چوبیس گھنٹے ٹائم بدل جاتا ہے یعنی آپ اگر امریکہ میں جو ہے وہ ہے ایک تاریخ اور آپ وہ چینل ابول کرتے ہیں پندرہ منٹ بعد آپ دو تاریخ میں داخل ہو جائیں گے دونوں ملکوں کا جو فرق ہے وہ چوبیس گھنٹے کا ہے الاسکا امریکہ کی ریاست ہے اور ادھر روس ہے پندرہ منٹ کا درمیان میں فاصل ہے اور چوبیس گھنٹے کا فرق ہے امریکہ میں آپ یکم تاریخ کو سے وہ پندرہ منٹ بور کرتے ہیں ریشیا میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پہ دو تاریخ ہوگی یہاں پہ مسجدیں بنانا بہت مشکل کام ہے اس کی اجازت لینا بہت ساری جگوں سے اس کی اجازت لینا پڑتی ہے لہٰذا جو چرچز بند پڑے ہیں وہ سارے چرچز یہاں پہ بند پڑے ہیں جس طرح کی وہ لائف گزارتے ہیں تو وہ پرانے چرچز خرید کر مسلمان ان کو اسلامک کمیونٹی سنٹر میں جو ہے وہ تبدیل کر چکے ہیں یعنی دوسرے لفظوں میں مساجد میں تبدیل کر چکے ہیں یہ نہیں ہے کہ مساجد بنانے پہ پابندی ہے لیکن اس کا پروسس اتنا مشکل ہے حالانکہ امریکہ میں سب سے زیادہ پھیلنے والا تیوی سے پھیلنے والا مذہب وہ اسلام ہے لیکن جس طرح میں نے بتایا کہ پروسس اتنا لمبا ہے کہ انہوں نے انہی چرچز کو خرید کر ان کو کنورٹ کر لیا انیس سو بیس سے دو ہزار بیس امریکہ کی پینک رہی ہے اور جو جغرافیا والے ہیں جو ہسٹورین ہیں وہ کہتے ہیں کہ سو سال بعد کسی بڑی طاقت کے جو ہے نا وہ اختیارات میں یا اس کے طاقت کا توازن بگڑ جاتا ہے یعنی سو سال پورے کرنے کے بعد اس کی طاقت کا توازن بگڑتا ہے اگر ان کی بات مانی جائے تو دو ہزار بیس میں انیس سو بیس سے لے کر دو ہزار بیس امریکہ پیک اوپر ہی اوپر گئے اب جو کئی لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اب امریکہ کا ڈیکلائن ہوگا اب امریکہ کا زوال ہوگا یہ انشاءاللہ دیکھیں گے کیونکہ سو سال بعد وہ کہتے ہیں کہ توازن جو ہے وہ بگڑتا ہے ہر نو سیکنڈ کے بعد ایک بچہ پیدا ہوتا ہے ہر دس سیکنڈ کے بعد ایک موت ہوتی ہے جو سب سے زیادہ عبادی ہے امریکہ میں وہ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں ہے اور جو ملکی سب سے چھوٹی ریاست ہے وائے او منگ اس پوری ریاست یا سوبے کی کل عبادی وہ پانچ سو اسی افراد پہ مشتمل ہے پوری ریاست میں نیو یارک سب سے زیادہ عبادی والا شہر ہے اس کے بعد جو ہے نا وہ لاؤس انجلس ہے یہ سب سے بڑے شہر ہیں پاکستان میں تو شہر آپ کو بتا ہے کہاں پہ کہاں چلے گئے ہیں کوئی امریکی ویٹر چوکی دار جمع دار کسی بھی قسم کے جاب سے شر محسوس نہیں کرتا اور امریکیوں کی اکثریت جو آپ جتنے بھی بڑے آدمی ہیں ان میں سے زیادہ تر یہ کام پہلے وہ کر چکے میں آگے مزید آپ کو بتاؤں گا تینٹالیس تینٹالیس ارب ڈالرز کا یعنی فورٹی تھری بلین ڈالرز کا جو قابل استعمال کھانا ہے وہ ہر سال ضائع ہوتا ہے تینٹالیس بلین کا اور بار بار بتاتا ہوں کہ ہمارے ریزروز وہ نو بلین یا نو ارب ڈالرز ہیں اچھا اس میں امریکہ میں ہر جگہ بلکہ پوری دنیا میں ایک اچھی آتوں والے لوگ ہیں اور ایک بری آتوں والے لوگ ہیں امریکہ کبھی یہی آل ہے یہاں پہ یہی دونوں ہیں اچھا اس کے علاوہ جو ہے وہ کچرا کچرا آپ کو کہیں پہ بھی نظر نہیں آئے گا حالانکہ یہ اتنا بڑا اتنا زیادہ کچرا پیدا کرتا ہے دنیا میں کہ آپ یہاں سے کہ ہر گھر کے باہر تین ڈسٹ بین ہوتی ہیں ہر گھر کے باہر ہر گھر کے باہر ایک ڈسٹ بین میں ہوتا ہے ری سائیکل والا اسمان جس کو آپ دوبارہ استعمال کرتے ہیں دوسرے میں ہوتا ہے لکڑیاں اور پتے تیسرے میں ہوتا ہے عام کچرا صبح صویرے گاڑیاں آتی ہیں اسے اٹھا لے جاتی ہیں اور فی ٹن پچاس ڈالرز وہ لیتی ہیں پچاس ڈالرز فی ٹن اور کچرا کتنا ہوتا ہے روزانہ آپ اندازہ کریں سات لاکھ ٹن کچرا پر ڈے روزانہ امریکہ میں ہوتا ہے اور اس کو اس طرح اٹھایا جاتا ہے اب اس کو تلف کس طرح کرتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے ترپن فیصد اس کو زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے ترپن فیصد کو پچیس فیصد کو ری سائیکل کیا جاتا ہے نئی چیزیں بنانا اسی سے اور نو فیصد کی خاد بنائی جاتی ہے جسٹ امیجن اس کے بعد جی دو ہزار اٹھارہ میں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے سترہ سے چوبی سال کی جو فوجی لڑکیاں تھی یعنی فوج میں جو تھی امریکہ کی ان پر اکیس ہزار وہ جنسی حملے ہوئے اکیس ہزار چودہ سترہ سے چوبی سال کی عمر یہ دو ہزار اٹھارہ کا ڈیٹا بتا رہا ہوں پینٹیکون کیا کہتا ہے بڑا دلچاسب پینٹیکون کہتا ہے کہ ہر چودہ میں سے صرف ایک خاتون نے شکیت درج کروائی باقی آپ سمجھدار ہیں اور آپ کو بتا ہے امریکی کلچر کا کہ اکیس ہزار جنسی حملے ہوئے اور ہر چودہ میں سے ایک خاتون نے پینٹیکون جو کہ ان کا جی ایج کی ہوئے وہاں پہ درخواست جمع کرائی تین سو اٹھائیس لوگ امریکہ میں ایسے ہیں جن کا نام اے بی سی ڈی اور ای یعنی یہ پانچ پانچ نام اے یہ تین سو اٹھائیس لوگ پائے جاتے ہیں جن میں سے دس کا نام اے یا پندرہ کا نام بی یعنی یہ نام جو ہے وہاں پہ پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ کٹ کیٹ بڑی مشہور و معروف چوکلیٹ یہ نیسلے بناتا ہے پوری دنیا میں لیکن امریکہ میں ہر چی یہ نام ہے کمپنی کا امریکہ میں اس کو ہر چی بناتی ہے کیونکہ نیسلے نے وہاں پہ اپنا نام ہر چی رکھا ہوا ہے اتنا بڑا ملک ہے اتنی استعمال ہوتی ہے وہ ٹیکس کے معاملات کے لیے پوری دنیا میں نیسلے اور امریکہ میں ہر چی کے نام سے کٹ کیٹ بنتی ہے پینتالیس فیصد جو بیویاں ہیں انہوں نے کبھی خواہند کے لیے کچھ نہیں بنایا کھانا آملیٹ یہ وہ کبھی بھی پینتالیس فیصد بیویاں ایسی ہیں سو میں سے پینتالیس یعنی باگی پچپن رہ گئیں وہ بڑی اچھی ہیں اور سگڑ ہیں بارال پینتالیس فیصد بیویوں نے کبھی کچھ نہیں بنایا گوگل ہیڈ کوارٹر میں نے کہا تھا آپ حیران ہوں گے گوگل ہیڈ کوارٹر کے باہر گھاس بڑی ہو جاتی ہے وہ کیا کرتا ہے وہ بکریاں قرائے پہ لیتا ہے اور بکریاں قرائے پہ لے کے وہاں چھوڑ دیتا ہے بکریاں گھاس کھاتی ہیں گھاس قدرتی طریقے پر کٹ جاتی ہے جو گوگل کو بڑا پسند ہے اور پھر وہ گوگل کہتا ہے کہ اتنی دیر تک وہ وہاں رہتی ہیں گھاس کھاتی ہیں اور ساتھ ان کا جو فضلہ ہے وہ قدرتی کھا دوتا ہے یہ آپ نے کہیں پہ سنائیں بہرحال یہ گوگل والے کرتے ہیں اور امریکن جو ہے وہ یہ کرتے ہیں اس کے بعد مایکروسوفٹ کمپنی میں دنیا کا خاموش ترین کمرہ موجود ہے جس کے بارے میں جو ہے نہ مشہور ہے کہ آپ کو اپنے سر گھومانے کی بھی آواز آتی ہے اتنا خاموش کمرہ مایکروسوفٹ کمپنی میں وہاں پہ یہ کمرہ موجود ہے اس کے بعد یہاں پہ میٹرک سسٹم بلکل ہی نہیں ہوتا پوری دنیا میں استعمال ہوتا ہے وہ میئرمنٹ کے لیے یہاں پہ استعمال نہیں ہوتا امریکہ دنیا کا واحد ملک ہے کہ وہ انکار نہ کرتے ہیں نہ پسند کرتے ہیں ان کی پوری لائف میں نو نہیں ہے ہاں وہ آپ کو آپ کوئی بات کہیں گے نا وہ آپ کو کہیں گے کہ میں آپ کی تجویز پر غور کروں گا یا کروں گی میں آپ کی تجویز پر سوچوں گا یا سوچوں گی نہ وہ نہ کہتے ہیں نہ وہ نہ سنتے ہیں ان کی لائف میں نو نہیں ہے اور اس نو نہ ہونے کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ بھی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اس کے علاوہ جی چالیس فیصد بچے چالیس فیصد بچے وہ شادی کے بعد ہوتے ہیں جو ایکوریٹ اپنے ماں اور باپ کو جانتے ہیں ساٹھ فیصد بچوں کو کوئی پتہ نہیں ہے یعنی ماں باپ کا اور ان میں سے ساٹھ فیصد میں سے اکثریت امریکہ کی فوج میں جاتی ہے آپ فوج کے کارنامے دیکھ لیں آپ کو پھر ان کا پتہ چل جائے گا اس کے علاوہ پانچ سدیاں قبل پوری دنیا جو ہے وہ امریکی امریکہ سے بے خبر تھی پندروی سدی میں کیا ہوا چودہ سو بانوے میں سپین میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی اور سارے خزانوں کی چابیاں وہ ملکہ ازابیلہ کے ہاتھ میں آ گئی وہاں پر چار جہاز سے سمان کے بھرے ہوئے وہ چار جہاز بھی ملکہ ازابیلہ نے لوٹ لیے اور تمام عرب تاجروں کو قتل کر دیا اب مسئلہ کیا بنا مسئلہ یہ بنا پورے یورپ میں مسالوں کا گرم مسالوں کا وہ جو ہے نا بہران پیدا ہو گیا کیونکہ وہ عرب تاجر یہ مسالیں لاتے تھے انڈیا سے اور راستے کا پتہ تھا صرف انہی تاجروں جن کو ازابیلہ نے قتل کر دیا اب ملکہ ازابیلہ نے اعلان کیا کہ جو انڈیا کو دریافت کرے گا اس کو جو ہے وہ کیا دیا جائے گا جی اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ انعام دیا جائے گا بہت زیادہ انعام دیا جائے گا جو انڈیا کو دریافت کرے گا تو بارال جی اسی دور میں ایک مہم جود تھا کولمبس یہ درافت ہو رہی ہے انڈیا کی ملک ایزہ بیلے نے انڈیا ذمہ لگائی ایک مہم جود تھا کرسٹوفر کولمبس کرسٹوفر کولمبس نے انڈیا کو درافت کرنے کی حامی بھر لی مہم کے دوران وہ راستہ بھولا اور فلوریڈا یعنی امریکہ کی جو ریاست ہے فلوریڈا کے ایک سائل بہامار وہاں پہنچ گیا اب اس بہامار کی وجہ سے امریکہ کو کولمبیا بھی کہتے ہیں امریکہ کی ٹوٹل پچاس ریاستیں ہیں جب گنتی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو اے فیفٹی ون جو ہماری اکانوی یعنی جو ہے نا پچاس اور ایک ریاست ہے اس کا نام کولمبیا ہے کیونکہ سب سے پہلے کولمبس یہی پہ پہنچا تھا حالانکہ یہ صرف امریکہ میں ایک ریاست کا زلہ ہے ڈسٹرک ہے لیکن وہ اس کو ریاست قرار دیتے ہیں کیونکہ مہابار میں پہلی دفعہ جو ہے بہامار میں کولمبس آیا تھا پندرہ سو ساتھ میں ایک جرمن نقشہ ساز نے یہ امریکہ کا لفظ استعمال کیا پندرہ سو ساتھ میں پندرہ سو چوبیس میں جہاں فرانسیسی آئے پندرہ سو نواسی میں جہاں برطانوی آئے انہوں نے اپنی کالونیاں بنائیں انہوں نے ریڈ انڈینز کو مار کر بھگایا پھر جہاں جنگ و جدل ہونے لگ گئی یعنی کالونیوں پہ زمینوں پہ اور برطانیہ نے ظلم کے یہاں پہ پہ پہاڑ توڑ دیئے حسب معمول پاکستان جہندوستان کو دیکھ لیں تو سترہ سو پچتر میں ایک کھلی اور لمبی جنگ چھڑ گئی تئیس مارچ سترہ سو پچتر کو ایک ورجینیا میں کنمنشن ہوا اس کنمنشن میں آج کال عمران خان کے الفاظ ذہن میں لائیں پیٹرک ہنری ایک لیڈر تھا اس نے تقریر کی مجھے آزادی دو یا موت دے دو یہ پیٹرک ہنری نے کہا تھا سترہ سو پچتر میں چار جولائے انیس سو چھتر میں برطانیہ نے خود مختاری کی قرارداد منظور کر کے امریکہ کو آزادی دینے کا اعلان کر دیا یعنی یہاں پہ بھی برطانیہ تھا یہ بھی ذہن میں رکھیں اٹھارہ سو ساٹھ میں ابراہم لنکن کے انتخاب کے بعد جہاں پہ جو ہے وہ سنتی انقلاب آیا سستی لیبر کے لیے افریقہ سے غلام درامت کیے گئے پہلی جنگ عظیم میں جو ہے وہ امریکہ نے برطانیہ اور فرانس کا ساتھ دیا اور ساری دنیا سے خاص بات یہ تھی کہ ساری دنیا سے جتنے بھی اور جہاں بھی یہودی تھے وہ امریکہ میں آ کر بس گئے انیس سو بیس میں امریکہ کا جو ہے وہ عروض شروع ہوا یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انیس سو بیس سے دو ہزار بیس تک وہ اوپر ہی اوپر گیا ہے دوسری جنگ عظیم میں پورا یورپ راک کا ڈھیر بن گیا آپ کو یاد ہوگا ایڈال فٹلر وہ صبح اور ملک فتح کرتا شام کو اور ملک فتح کرتا آپ اچھی طرح جانتے ہیں جب جو ہے یورپ راک کا ڈھیر بن گیا امریکہ کی موجے ہو گئی وہ کس طرح اسلہ پوری دنیا کو اسلہ جو ہے وہ امریکہ دے رہا تھا پوری دنیا کو اور اس کی جو ایکانومی تھی جو میشت تھی وہ کہاں کی کہاں پہنچ گئی اور چونکہ اسلے کی طلب بہت زیادہ تھی اسلے کی ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی اسلہ دھڑا دھڑ پہ کرا تھا لہٰذا جو ہے وہ امریکی اس میں مالہ مال ہو گئے اس کے ساتھ امریکہ نے کیا کیا نفسیاتی یا سائیکلوجیکلی ایفیکٹ کے لیے امریکہ نے انیس سو بیالیس میں اگست میں پہلا بم جپان کے شہر ہیروشیما پر ایٹم بم گرایا اس کے بعد تین یا چار دن بعد اس نے دوسرا ایٹم بم وہ جاپان کے دوسرے شہر ناغہ ساکی پر جو ہے وہ اس نے گرایا یہ نفسیاتی برتبی کے لیے تھا اور پوری دنیا وہ جڑوں سے ہل گئی جتنے لوگ وہاں پہ مارے گئے اور پھر امریکہ نے بلا شرکت غیرے اپنی جو تھی حکومت وہ قائم کر لی یعنی ایز سپر پار امریکہ اور سوویت جونین دوسری جنگ عظیم کے بعد جوزف سٹالن یعنی یہ رشیہ میں تھے جنہوں نے جرمنی کو شکاست دی یہ دونوں سپر پار جو ہے وہ بن گئی اور ان میں فلائی اور خلائی دونوں ریسیں شروع ہو گئی پھر کیا ہوا صدر جان آف کینڈی نے پہلا آدمی چاند پر بھیجنے کا فیصلہ کیا اور 1969 میں یہ حقیقت کا روب دھار گیا جب ایڈون ایلڈن مائیکلز کولنز اور نیل آرم سٹرونگ یہ تین خلاباز چاند پر پہنچے اور نیل آرم سٹرونگ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے چاند پر جو ہے وہ قدم رکھا لیکن جانے والے وہ تین خلاباز تھے نیل آرم سٹرونگ ایڈون ایلڈن اور مائیکل کولنز اس کے بعد کیا ہوا جی مارٹن لوتھر کنگ نے جو ہے وہ تحریک شروع کی اور تحریک کیا تھی کہ حقوق سب کے برابر ہیں سارے انسان برابر ہیں پاکستان کی صورتحال آپ اپنے سامنے رکھیں بہت بڑے رہنماء کے طور پر وہ سامنے آئے اور یکسا حقوق کے لیے انہوں نے زبردست جد و جید کی اسی لیے نائنٹین سکسٹی ایٹ میں انیس سو اٹھ سٹھ میں ان کو قتل کر دیا گیا پھر یہی ہوتا ہے لیکن پورا ملک وہ انقلاب کے راستے پر چل نکلا اس قتل سے وہ عمران خان کہتے ہیں نا کہ آزادی پلیٹ میں رکھ کر کوئی نہیں دیتا اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد یہ ہوا کہ کالوں کو جتنے بھی کالے تھے وہ جو امپورٹ کیے گئے تھے سستی لیبر کے لیے ان کو ووٹوں کا یا ووٹ کا حق مل گیا اس کے بعد کیا ہوا انیس سو اکانوے میں مخائل گوربچوف یہ آخری سوویت یونین کے صدر تھے اور ان کی صدارت میں سوویت یونین ٹوٹ گیا ایک سوویت یونین وہ پندرہ ملک بن گئے تو اس کے بعد امریکہ پوری دنیا پہ بلا شرکت غیرے انیس سو اکانوے کے بعد وہ ہاوی ہو گیا اور سیاسی فیصلے کرنے لگا اس کے بعد نائن الیون ہوا نائن الیون کے بعد امریکہ نے بغیر سوچے سمجھے وہ افغانستان پر حملہ کر دیا یہ وہ وقت تھا جب امریکی جو ترقی تھی وہ کافی متاثر ہوئی اس حملے سے کیونکہ لوگ جو ہے ڈر گئے لوگوں نے پیسہ چھپا لیا لیکن اسی دوران جب کمزور ہوئے امریکہ تھوڑا سا اسی دوران پر پرزے نکالے چائنہ نے چائنہ نے جو ہے نہ وہ اپنی معاشی اور اپنی دفاعی پوزیشن اتنی مستاقم کر لی کہ وہ امریکہ کو ٹکر دینے کے لیے تیار ہو گیا پھر کیا ہوئے جی اور پھر اشارہ ملا اس وقت جب ڈانلڈ ٹرمپ ہارے اور لوگوں نے ان کے سپورٹرز نے کیپٹل ہل پر دھاوہ بول دیا آپ کو پت ہوگا یہ اشارہ تھا انیس سو بیس سے دوہزار بیس یہ ذہن میں رکھیں یہی سال بنتے ہیں جب یہ توازن بگڑے گا یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ اوپر بھی تو ایک طاقت بیٹھی ہے نا اس کے بعد یہ یعنی زوال کا وقت ہوا چاہتا ہے یہ سارے لوگ کہتے ہیں ہر آٹھوہ امریکی آپ پاکستانیوں کو دیکھیں نو دولتیوں کو میں پہلے عرض کر چکا ہوں ہر آٹھوہ امریکی وہ میکڈانلڈ پر کام کر چکا ہے ہر آٹھوہ امریکی اس کے بعد اٹھارہ سو چھتیس تک بندی تھی اٹھارہ سو چھتیس تک سب سے زیادہ جی ڈی پی سب سے زیادہ قتل سب سے زیادہ جو ہے وہ مکروز یہ ملک سب سے زیادہ پولیس اور افسران یہ امریکہ میں ہیں اور جو میں نے ایک لفظ استعمال کیا سب سے زیادہ مکروز یہ آپ کے لیے حیران کن ہوگا واقعی اس وقت اگر دنیا پر سب سے زیادہ کسی کا جو مکروز ملک ہے تو وہ امریکہ ہے لیکن اس کے قرض کی نویت جو ہے وہ مختلف ہے وہ سودے ہیں اور یہ بھی آپ کو تھلنگ بات اور آپ کے دل کی دھڑکن تیز کرنے والی بات بتا دوں کہ امریکہ نے سب سے زیادہ قرضہ چین کا دینا ہے لیکن یہ وہ قرضے نہیں ہیں جو آپ لیتے ہیں یا ہم لیتے ہیں اور موجیں کرتے ہیں اور جو ہے نا یہ ان کی نویت جو ہے مختلف ہے کاغذات پہ بارال امریکہ سب سے کیونکہ بڑا ہے اس لیے اس کے قرضے بھی بہت زیادہ ہیں اس کے علاوہ جو ہے تورسٹ پلیسز یہاں پہ دنیا کی خوبصورت ترین جو ہے نا وہ نظارے وہ منتظر ہیں تورسٹ کے لیے اور امریکہ میں کتنے تورسٹ آتے ہیں امریکہ کتنے پیسے کماتا ہے یہ میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتا دیتا ہوں کہ چھتر اشاریہ نو ملین افراد چھتر اشاریہ نو ملین لوگ یعنی تقریبا جو ہے نا وہ یہ آپ نکالیں گے کتنے کروڑ سات کروڑ جیس سے بھی زیادہ بنتے ہیں ہر سال یہاں پہ آتے ہیں اب آپ ٹورزم کیا ہوتا ہے یہاں سے اندادہ کر لیں پھر ہے لاؤس ویگوس دس لاکھ عبادی والا یہ شہر یہ بیسویں صدی میں جو ہے وہ عباد ہوا میں اس پہ ایک علیہ دہ بی لوگ کر چکا ہوں کہ گناہ پر پلنے والے شہر اس میں لاؤس ویگوس کا وہ تعرف ہے اور بڑا ڈیٹیل تعرف ہے یہاں امیر ترین لوگ چھوٹیاں گزارنے شاپنگ کرنے جوہ کھیلنے جسم فروشی انجوئے کرنے یہاں پہ آتے ہیں اس لیے اس کو پتہ کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں سن سٹی شہر گناہ لاؤس ویگوس کو وہ بھی کہتے ہیں وہ خود بھی کہتے ہیں اور پھر یہاں پہ جوہ کھانے میں شراب مفت ملتی ہے اب کئی پاکستانی یا میرے جیسے پینڈو وہ بہترین شراب کے چکر میں شراب مفت ہے اب یہ ان کی پالیسی ہے وہ شراب کے چکر میں چلے جاتے ہیں شراب تو ان کو مفت ملتی ہے لیکن جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے وہ سارا کچھ ہرا کر کیونکہ وہ ایسی ایسی کسمیں جوہ کی کہ وہاں سارا کچھ ہرا کر بہر آتے ہیں ایک اور خاص بات کسی بھی جوہ خانے میں امریکہ کے کسی بھی جوہ خانے میں گھڑی نہیں ہے تا کہ آپ کو یعنی وہاں پہ چار چار دن لوگ بیٹھے رہتے ہیں کہ جی وہ اندر کا محول اس طرح ہے کہ دن ہو گیا ہے رات ہو گئی ہے دن ہو گیا ہے رات ہو گئی ہے چار چار دن بیٹھے رہتے ہیں پانچ پانچ دن بیٹھے رہتے ہیں جن میں سٹیمنو ہوتا ہے گھڑی نہیں ہے نہ کوئی کیلنڈر ہے وہ اس لیے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس کو کتنی دیر ہو گئی ہے اور پھر واپسی کا راستہ آنے کا راستہ واپسی کا راستہ اتنا مشکل رکھا جاتا ہے کہ ڈھونڈنے والا ڈھونڈتا رہتا ہے کہ یہاں سے نکلنا کیسے ہے یہ ہے لاؤس ویگوس یا سن سٹی جسے کہتے ہیں اس کے بعد جی اس کے بعد یہ ہے کہ ٹائم سکوائر یہ آپ نے سنو گا خبروں میں پڑا بھی ہو گا بہت بڑا تجارتی مرکز اور اس کے بارے میں مشہور بات کیا ہے اس کے بارے میں مشہور بات یہ ہے کہ یہ سوتا نہیں ہے تین سو پینسٹھ دن ٹونٹی فور سیون یہ سوتا نہیں ہے اور یہ نیو یارک اور امریکہ کا دل کہلاتا ہے سیاہوں کا سب سے بڑا جو مرکز ہے وہ یہ ٹائم سکوائر ہے سالانہ یہاں پہ پچاس ملین سیاہ آتے ہیں پچاس ملین پانچ لاکھ افراد روزانہ وہاں سے پیدل گزرتے ہیں پیدل پانچ لاکھ افراد اس کے بعد جو ہے وہ ہے ورلڈ ٹریٹ سینٹر ون نئے والا پہلے میں تو وہ جہاز ٹکر آئے تھے آپ جانتے ہیں اسامہ بن لادن اینڈ سو اینڈ سو یہ ہے ورلڈ ٹریٹ سینٹر ون اب اس کا نام ہے امریکہ میں اس کو دوبارہ جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے یہ دنیا کی چھٹی بلاند ترین امارت ہے اس کے چورانوے فلور ہیں چورانوے اور یہ پانچ سو چھالیس جو ہے وہ میٹر یہ اونچی ہے پانچ سو چھالیس میٹر پھر مشیگن میں ہے جی نیوی پیر نیوی پیر کیا ہے یہ جھیل ہے اور یہ تین ہزار تین سو لمبی گھاٹی ہے جہاں پہ پارکس ہیں جہاں پہ دکانے ہیں پچاس اکڑ پر یہاں پہ جو ہے وہ باغات اور پارک اور دکانے اور ریسٹوران موجود ہیں مشیگن میں اور آپ امریکہ جاتے ہیں اور یہاں نہیں جاتے تو آپ کا دورہ وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ نامکمل ہے اس کے بعد شگاگو کا جو شگاگو کا جو وزٹ ہے وہ بیس ملین سیاہ شگاگو ان شگاگو وہ سالانہ ہیں بیس ملین سیاہ یہاں پہ وہ سالانہ آتے ہیں اس کے بعد کیا ہے جی اس کے بعد ہے اوور ڈیم اوور ڈیم نیو وارڈا اور ایروزونا کے درمیان سرحد پر ہے دو ریاستے ہیں یعنی اس کی امریکہ کی نیو وارڈا اور ایروزونا اس کی سرحد پہ یہ جو ہے وہ ڈیم ہے اوور ڈیم اس کا نام ہے اور یہ دریائے کرلاڈو پہ ہے دریائے کرلاڈو پہ اور یہ کالی وادی میں اس کو کالی وادی کہا جاتا ہے یہ ٹھوس اس محراب جس طرح ہماری مسجدوں کی ہوتی ہے یہ اس محراب کی شکل کا ڈیم ہے اور یہ انیس سو اکتیس سے انیس سو چھتیس کے درمیان قائم ہوا بنا اور یہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے یہ اوور ڈیم جو کہ دریائے کرلاڈو پہ ہے اتنا بڑا ٹھوس دھانچہ اس سے پہلے کبھی نہیں بنایا گیا یہ جو اوور ڈیم ہیں ہزاروں کارکنوں نے ایسی ایسی ٹیکنیک سے استعمال کی اس کو بنانے میں کہ آپ حیران ہوں گے اس کو یہاں پہ روکتے ہیں لیکن انشاءاللہ اس کا دوسرا وی لاغ میں جلد کروں گا آپ کو اس جادو نگری کا تارو بتاؤں گا اللہ پاکہ آپ لوگوں کو خوش رکھے اللہ پاکہ آپ لوگوں کو آسانیہ عطا فرمائے آسانیہ بانڈنے کی توفیق عطا فرمائے سبسکرائب شیئر لائک اور یہ سارا کچھ برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ